میں ہوں تانیا خنہ اس وقت ہمارا کارواہ پہنچ چکا ہے دیولی ویدھان سباک شیطر وہ جگہ جہاں پر ایک طرف اگر دیولی گاؤں ہیں اور گاؤں دیہات کا علاقہ ہے تو وہی دوسری طرف سینک فارم کا پوش علاقہ بھی یہاں پر موجود ہے اور یہاں کی جنتہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ یہاں کے مددے کیا ہیں یہاں کی جنتہ کسے اپنا سی ایم دیکھنا چاہتی ہے دیلی میں اور کس کی سرکار بنتی ہوئی یہاں پر دیکھنا چاہتی ہے لیکن اس سے پہلے اس وقت کی سب سے بڑی خبر کا ہم رکھ کر لیتے ہیں سب سے بڑی خبر کرنبیدی سے جڑی ہوئی ہے جو اچنا پرچار کرنے کے لیے دیلی کے موسم ویہار علاقے میں نکلی لیکن پرچار کرتے کرتے بھاوک ہو اٹھی کرنبیدی باقاعدہ آپ کا چشما نکالا آنکھوں سے آکھ سوپوں سے دراصل وہاں پر جب بچے انہیں نظر آئے تو بچوں کو دیکھ کر وہ بھاوک ہو اٹھی خود تو انہوں نے کچھ نہیں کہا لیکن جو ان کے سمرتر تھے ان کا کہنا ہے کہ جس طرح کا پیار کرنبیدی کو مل رہا ہے اس سے وہ بھاوک ہو اٹھی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کرنبیدی کی جو کی بی جی پی کی سی ایم کینڈیڈیٹ ہے لگا تار دھوا دھار پرچار کر رہی ہیں اور پرچار کرنے کے لیے جب آج نکلی تو بھاوک ہو اٹھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرنبیدی کی کرنبیدی روز جب پرچار کرنے کے لیے نکلتی ہے الگ الگ طرح کے لوگوں سے وہ ملاقات کرتی ہیں بات کرتی ہیں آج جب پرچنا پرچار کے لیے موسم بہار علاقے میں وہ نکلی تو کس طرح سے بھاوک ہو اٹھائی گئی اس کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں باقاعدہ چشمہ نکالا آسو پوچھے کرنبیدی نے آپ دیکھ رہے ہیں ان تصویروں میں بچوں کا اپنے سامنے دیکھ کر وہ بھاوک ہو گئی اور ان کے سمرتکوں کا کہنا تھا کہ جس طرح کا پیار انہیں دلی کی جنتہ دے رہی ہے اس سے وہ بھاوک ہو گئی کرشنا نگر سیٹ سے چناوی میدان میں ہے بی جے پی کی سی ایم کینڈیڈیٹ ہے آج موسم بہوہار میں پرچار کر رہی تھی صبح صبح پرچار کرنے کے لیے وہ جب موسم بہوہار پہنچی تو وہاں پر لوگوں سے ملتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی لیکن اچانک بھاوک ہو گئی کرن بیدی جو کی تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں یتیندر اس وقت ہمارے سنواتاتا زیادہ جانکاری کے لیے فون لائن پر جڑ گا ہے یتیندر کرن بیدی کو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو وہ سڑک پر نکلتی ہیں لوگوں سے سوال بھی پوچھتی ہیں باتیں بھی کرتی ہیں لگلگ طرح کی باتیں انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کرتی ہیں ایسی تصویریں بہت کم ہی دیکھی ہوگی جب باقاعدہ چشمہ نکال کر انہیں آسو پوچھنے پڑے بھاوک ہو گئی کیوں بھاوک ہوئی دراصل وہ دیکھیں بلکل کرن بیدی کا روڈ شو بھی کرشنا نگر میں نکل رہا ہے وہ دیلی سوائے عمومن ان کا شو نکلتا ہے لیکن اب جو ان کو سممان مل رہا ہے جو ہر کوئی ان سے ملنے کے لیے لالائت ہے ہر کوئی فوٹو کے چارہ جو مانا جارہا ہے کہ جو سممان کے قارن وہ بھاوک ہو گئی ہیں کیونکہ اتنی امید نہیں تھی کہ دکٹر ہشوردن کی جگہ ان کو یہاں پر ٹکٹ دیا گیا تو مانا یہ جارہا تھا کہ بھاگی تیگوز کارے کرتا ہوں کہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن جہاں جہاں ششکلی میں وہ جارہی ہیں وہاں پر کافیوں نے سممان مل رہا ہے اور خاص کر جو مہیلہ ہیں جو بزرگ ہیں وہ ان کے ساتھ فوٹو کھچوانے کے لیے تیار دکھائی دی رہے ہیں ان کا پھول مقاموں سے سواگت ہو رہا ہے چاہید یہی ایک بڑا کارن ہے کہ اس سممان کے کارن ہی وہ بھاگوک ہو گئی کیا خود انہوں نے کچھ کہا یا تیندر اس کے بعد ان سے زہر طور پر آپ لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ بھاگوک ہونے کا کارن کیا تھا خود انہوں نے کچھ کہا سممان یہاں پر آ کر انہیں مل رہا ہے بلکل لگی نہیں جا کہ وہ اس چھیتر کی نہیں ہے اس برانگ سوا چھیتر میں وہ پہلی وار آئی ہیں اور اس کا انتاجہ ہونا نہیں تھا کہ لوگ ان سے ملنے کے لئے بہت سیار ہیں اور ان کا سواگت بڑے اپنے پاس سے کر رہے ہیں اور انہوں نے ساپ سور پر رکھائی کہ یہ چھیتر میرا یہاں کی سمسکے ہیں میری ہیں اور جو بھی ہو سکے گا وہ اس چھیتر کے لئے کریں گے بلکل ہم تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں کرن بیدی سے جھوڑی ہوئی جو کی آج پر آ پرچار کرتے ہوئے بھاوک ہوئٹ ہی اور جب موسم بہار میں وہ نکلی کشنا نگر سے لگا ہوا تو انہیں اپنے آسو پوچھنے پڑے اور ان کے ساتھ جو لوگ نے ان کا کہنا ہے کہ جس طرح کا سممان کرن بیدی کو مل رہا ہے جب روز نکلتی ہیں لوگوں سے ملتی ہیں لوگوں سے بات چیت کرتی ہیں جس اتسکتہ کے ساتھ لوگ ان سے ملنے اور بات کرنے کے لئے آتے ہیں جس طرح سے آگے بڑھ کر ان سے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ فوٹو کچھاتے ہیں اس کو سممان کی طرح وہ دیکھتی ہیں اور اس سممان سے وہ گدگد ہے اور آج اس لئے بھاوک ہو اٹھی تصویریں ہم آپ کو لگاتا دکھا رہے ہیں آج سبح کی اور جب کرن بیدی بھاوک ہو اٹھی اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کیا کہا کرن بیدی نے وہ ادبار سن لیتے ہیں پھر پاس شب نہیں ہے جس طریقہ کا پیار مل رہا ہے پھر پاس شب نہیں ہے ان کا دھنے واد کر دکھا اب میں ان کو پیار دوں گی یہ سرکار پیار دینے والی آئے گی جو جنگتا کو پیار دے گی اس کا خیار رکھے گی اس کا دھیان رکھے گی اس کی سیوہ کرے گی امانداری کے روحے امانداری سے کرے گی یہ بہت بڑا دشواس ہے تو سنہ آپ نے کرن بیدی کو جن کا کہنا تھا کہ جو جنگتا انہیں پیار دے رہی ہے جو جنگتا انہیں سممان دے رہی ہے ان کے پاس شب نہیں ہے ان کو دھنے واد دینے کے لیے اور ساتھی یہ بھی کہا کہ دلی کو اس بار ایک ایسی سرکار ملنے والی ہے جو ان سب لوگوں کا دھیان رکھے گی جو ان سب لوگوں کے بارے میں سوچے گی اور ان کے ہپ میں کام کرے گی لیکن بڑی خبر کرن بیدی اب بھاوک ہو اٹھی انہوں نے باقاعدہ اپنے چشمہ اتار کر آسو پوچھے آج جب وہ چنا پرچار کرنے کے لیے اتری تھی روز آمومن کرن بیدی اپنے اس ویدان سبک شیطر میں نکلتی ہیں وہاں کے الگ الگ جگہوں کے لوگوں سے ملاقات کرتی ہیں ان کی سمسیاں جاننے کی کوشش کرتی ہیں لیکن آج جب موصب ویبھار میں اتری تو اس وقت وہ بھاوک ہو گئی تو آپ نے دیکھا کہ کرن بیدی کس طرح سے بھاوک ہو اٹھی لیکن اس سے پہلے انہوں نے کیجری وال پر حملہ بھی بولا تھا اروند کیجری وال کو لے کر کیا کچھ کرن بیدی نے کہا تھا وہ آپ کو سنائیں گے آپ کو بتا دیں کہ کرن بیدی آج اروند کیجری وال پر جم کر نشانہ سادھ رہی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ اروند کیجری وال میڈیا میں بنے رہنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح سے بوگس فنڈنگ کی بات پر اروند کیجری وال نے کہا کہ اگر میں گلتی ہوں اگر میں نے کچھ گلت کام کیا ہے تو مجھے گرفتار کر لیا جائے اس پر کرن بیدی نے نشانہ سادھا اور ان کا کہنا ہے کہ میڈیا میں بنے رہنے کے لیے اس طرح کے وہ بیان دیتے ہیں سنیے دیکھو کہ ایجری وال صاحب ایسے دیکھتی ہیں جو ہر حالت میں میڈیا میں رہنا چاہتے ہیں یہ ان کو میں پرانا جانتی ہوں اور ان کو نیگٹیوٹی بھی بہت سوٹ کرتی ہے نہیں تو میڈیا میں کیسے آئیں گے وہ ان کو ہر حالت میں کسی کسٹ پر بھی وہ نیگٹیوٹی میں وشواس کرتے ہیں میڈیا میں رہنا چاہتے ہیں چاہے کچھ بھی بولیں یہ ان کی عادت ہے آج کی نہیں پرانی عادت ہے اس لیے میرے لیے کوئی آشہ رہے نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ گرفتار بھی کر لو کیونکہ یہی طریقہ یہ ان کی مانگ رہتی ہے وہ تو چاہیں گے کہ ان کو جیل بھیر دیا جائے کیونکہ وہ گمراہ کر کے ووٹ لیتے ہیں ان کی عادت ہے گمراہ کرنا بھابنا کو کسانا اور جھوٹے آروپ لگانے یہ ان کی عادت ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہر چیز سے وہ بھاگتے رہے بھاگتے رہے آج بھی بھاگ رہے ہیں آج بھی بھاگ رہے ہیں اب آرٹھک آروپ سے لے کے اور بھاگتے ہوئے کہہ رہے ہیں اب میں مجھے پکڑ لو اب میں بھاگ رہا ہوں مجھے پکڑ لو اور جب پکڑ جاؤ گے کہیں کہ دیکھو مجھے پکڑ لیا گلت پکڑ لیا میں نے ان کا ساتھ اسی وقت چھوڑ دیا تھا جب یہ لوگ پال کانون سے بھی بھاگ گئے تھے کیونکہ ابھی کانون تو ملا نہیں تھا اور انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی پارٹی بنا کے دلی جیت لی دلی جیت لی اسے بھی بھاگ گئے اور کس سے لڑنے چلے گئے پردان منتری جی سے کیونکہ پھر سے یہ خبر میں رہنا چاہتے تھے افرادی ہوں تو مجھے گرفتار کیا جاتا کل بولی میں اتنے دنوں بات تو انہوں نے کہا کہ یہ بار کو میڈیا میں بنے رہنے کیا رہا تھا میں تو پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ لوگ آروپ پہ آروپ آروپ پہ آروپ لگاتے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حوالہ کا پیسہ لیا میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ آج تک 65 سال میں حوالہ کا پیسہ چیک سے لیا جاتا ہے کیا میں تو عشرے ہوں اتنے پڑے لکھے لوگ اگر ایسے آروپ لگاتے ہیں حوالہ تو وہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے جو بینکنگ کے باہر کی ہوتی ہے حوالہ کا پیسہ چیک سے کب لیا جانے لگا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کی اگر ہم نے کوئی گڑھ بڑ کی ہوتی اپنی ویب سائٹ پر خود ہی کیوں ڈالتے ہیں نمبر دو نمبر تین ساری ایجنسیز آپ کے انڈر میں ہیں انکم ٹیکس ہے ایڈی ہے پھلانا ہے ڈمکا ہے چار منٹ نہیں لگتے آپ کو چیکنگ کرنے میں اگر میں نے ایک بھی پیسے کی گڑھ بڑ کی ہے کل مجھے بڑا دکھ ہوا دیش کے فنانس منسٹر ٹی وی پہ آکے کہتے ہیں یہ لوگ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں میں آپ سب لوگوں کے ذریعے چنوٹی دیتا ہوں دیش کے فنانس منسٹر کو کہ اگر میں نے ایک پیسے کی گڑھ بڑ کی ہے اب بھی اسی وقت مجھے گرفتار کرو اگر میں نے ایک بھی پیسے کی گڑھ بڑ کی ہے اور میں کرن جی کو کہنا چاہتا ہوں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولو کہ میں نے گڑھ بڑ کی ہے میں بے ایمان ہو کرن جی آپ کے ساتھ تین سال تک میں نے کام کیا ہے آج بھی میں آپ کی بہت عجت کرتا ہوں آپ کو بڑی بہن مانتا ہوں لیکن راج نیتی میں ہم لوگوں کو تھوڑی سے بریادہ ہے صدا اپنے اروند کے جیوال کو جن کا کہنا ہے کہ کرن بیدی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں کہ میں نے کیا کوئی گربڑ کی ہے اگر میں نے گربڑ کی ہے ایک پیسے کی بھی ہیرا فیری کی ہے تو مجھے گرفتار کر لیا جائے اور اسی بات پر کرن بیدی نے نشانہ سادھ آتا کہ گرفتاری کی بات کہہ کر اس طرح کی باتوں کو کہہ کر اروند کے جیوال لوگوں کو اکساتے ہیں ان کی عادت بن گئی ہے اس طرح کی باتیں کہنا تاکہ وہ میڈیا میں بنے رہے آپ نے آروب بھی سنے کرن بیدی کے اس پر کیا پلٹوار اروند کے جیوال نے کیا وہ بھی آپ نے سنا یہاں کی جنٹا کیا سوچتی ہے کسے ووٹ دینا چاہتی ہے یہاں کی جنٹا кس کی سرکار بنتے دیکھنا چاہتی ہے یہاں کی جنٹا ان لوگوں سے بات چیت کریں گے اس چھوڑے سی برے کے بعد باپس لاٹنگ یہ آپ کا سواگت ہے یہاں کی جنٹا کیا کہتی ہے کسے اپنا سی ایم دیکھنا چاہتی ہے کس کی سرکار ڈلی میں دیکھنا چاہتی ہے ان لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس کے لیے ووٹ اس بار یہ دبانے والے ہیں بٹن لیکن اس بیچ بڑی خبر یہ ہے کہ آج دو دگج میدان پر اترنے والے ہیں آج جب پی ایم نریندر موڈی کی تو ریلی ہے ہی آج چوتھی ریلی وہ کرنے والے ہیں جب سے چناف کا اعلان ہوا ہے لیکن دوسری طرف راہل گاندھی بھی آج چنافی میدان میں اترنے والے ہیں ڈلی میں آج راہل گاندھی کی بھی ریلی ہونے والی ہے مطلیش ہمارے سمواداتا زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں مطلیش راہوی کی ریلی سے کانگریز کو کتنی امید ہے کیونکہ اس چناف میں لگاتار ہمیشہ پورے چناف کے پرچار کے دوران کانگریز پچھرتی ہوئی ہی نظر آئی ہے اب راہل گاندھی کی ریلی سے آج کتنی امیدیں ہیں انہیں جی بلکل تانیا تمام سروے یا پچھار اویان میں کانگریز پارٹی پچھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جاہید طرح پر راہل گاندھی کی کوئشتیں کسی طریقے سے یا کانگریز کی کوئشتیں کسی طریقے سے ریس میں بنا رہا جائے یہی وجہ ہے کہ راہل گاندھی اپنی آج چوتھی ریلی کریں گے آج اس کے ریلی کے علاوہ ان کی روڈسو بھی ہے روڈسو میں چائے ویدھان سوا چھتر کو کور کرنے کی کوئشت کی جائے گی صدر چانمی چوک مٹیا محل اور بللی مران آج بھلسوہ گاؤں میں راہل گاندھی اپنی آخری ریلی سمبودیت کریں گے جس میں یو پی اے کے دوران جو کیے گئے کام کاج ہیں ان کو گنائیں گے اور پردھان منتری نریندر موڈی پر حملہ بولیں گے دراصل کانگریز یہ بار بار کہتی رہی ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کام کاج کی وجہ صرف پرچارک کی بہمکائم نظر آ رہے ہیں یعنی وہ صرف پرچار کرتے ہوئے نظر آنے ہیں کانگریز تک سنیا گاندھی نے حملہ بولا تھا پردھان منتری نریندر موڈی پر وہیں کاجریوال بھی نشانے پر رہیں گے کانگریز کے لیکن آج پردھان منتری بھی میدان میں ہے ان کی آخری ریلی ہے کل انہوں نے کاجریوال پر حملہ بولا تھا آج پردھان منتری پھر سے بی جے پی کو بی جے پی کو بولیں گے تو بی جے پی کے سٹار پرچارک اور پی ایم نریندر موڈی آپ پر حملہ بول سکتے ہیں جیسا کہ وہ لگاتار اپنی پشلی ریلیوں میں بولتے آئے ہیں لیکن جنتہ کیا سوچتی ہے وہ جنتہ جو کی جائے گی ووٹ کرنے کے لیے ان کے من میں ان کے ذہن میں کیا ہے ان سے بات چیتیاں پر کرتے ہیں کسے ووٹ کرنا چاہتے ہیں یہ کاجریوال کو جھاڑیو کیونکہ انہیں اس سال لانا چاہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ آگے ان کی سرکار کیا کرتی ہے جنتہ کے لیے بتائیے آپ یہی پہ اوپر رہتی ہیں اسی علاقے کی رہنے والی ہیں کیا سمسیاں ہیں اس علاقے اس علاقے میں سمسیاں تو ہے دی سب سے پہلے یہاں پانی کی بڑی سمسیاں ہے باقی اور تو دیکھا بات کس کے علاوہ بہت جربت ہونی چاہیے ہیں اس کے علاوہ سڑک پر بہت ساری سمسیاں ہیں پاکنگ کی سمسیاں ہیں سکری گلیاں ہیں اس علاقے میں ایک طرف گاؤں دہات کا علاقہ ہے تو دوسری طرف بہتش علاقہ بھی آپ پر پڑتا ہے کسے ووٹ جو میں کاجریوال کو ووٹ کروں کیوں ارے ان کا جو ویزن ہے بہت ساپ ہے اور جو کانگریس نے جو ان کو سمرتن بیجے پی کو کیوں پندرہ سال ہم نے کانگریس کو دیکھا انچاس دن ہم نے کاجریوال کو دیکھا آپ کسے ووٹ کریں گے کانگریس کو کانگریس کانگریس کے سمرتق بھی ہے بیجے پی کے سمرتق بھی ہے ہم آدمی پارٹی کے سمرتق ہے ملی جولی رائے ہاں کی جنتہ کے واپس لوٹیں گے کچھ اور لوگوں سے یہاں بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے یہاں کی مددوں پر کسے وہ ووٹ دینا چاہیں گے لیکن رکنا ہوگا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہوں گے پورا اور آنکرنگ دیکھ رہے ہیں الگ الگ علاقوں میں ہم پہنچ رہے ہیں وہاں کی جنتہ سے ان کے مددے اور ان کی رائے جاننے کی ہم کوشش کریں یہاں کی جنتہ سے کچھ اور بات چیت کریں اس سے پہلے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں بڑی خبر یہ ہے کہ چناف آیوگ نے یہ ساف کر دیا ہے کہ کیجریوال دلی کے ووٹر ہیں دراصل کرن والیا نے یہ آروپ لگایا تھا کہ کیجریوال دلی کے ووٹر نہیں ہیں اور اس پر چناف آیوگ نے اب ساف کر دیا ہے کہ دلی کے ووٹر ہیں اروند کے جیوال آم آبی بارٹی کے سایوجا کہ اروند کے جیوال دلی کے ووٹر ہیں یہ چناف آیوگ نے ساف کر دیا ہے تو یہ اس وقت کی بڑی خبر تھی اب یہاں کی جنتہ سے کچھ اور بات چیت کرتے ہیں کسے ووٹ کریں گے اس وقت بھارتی یندہ بارٹی میں بتا رہا ہوں بھارتی یندہ بارٹی کو اس لئے ووٹ کروں گا کہ کیرن بیدی کو ہم یہ سی ایم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ لوگ کیرن کیرن بیدی سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جتنی بھی سمسیاں ہیں جو ایو کی ٹیزنگ ہوتی ہیں ناری کے اوپر وہ اس کی سمسیاں کو دور کریں گے کیرن بیدی سمسیاں دور کریں گے آپ خوش کریں گے میم کیوں نہیں کریں گے سیس فرسٹ ورمین آپرسٹر ہیں بنا چاہتے ہیں تو وہ دور کریں گے خیز ریوال نے دو دن میں اتکاب رشتہ چار ختم کر دیا تھا دلی کا چلیے کسے یہاں کی جنتا ووٹ کرنا چاہتی ہے چلیے ایک طرف موڈی موڈی کے نارے ہیں ایک طرف پانچ سال گیجریوال کے نارے بھی لگ رہے ہیں کچھ کانگریس سمرتک بھی یہاں پر موجود ہیں ملی جلی رائے اس وطان سباک شیطر کی ہے اپنے رشت کو بتا دے کہ آج موڈی کی ریلی بھی پیچھے امبیٹ کا نگر میں ہونے والی ہے وہاں سے ہماری لائیو آنکرینگ ایک بجے ضرور دیکھئے گا فلال رکھ رہے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے لیے